جو لوگ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے گالی دینا مسلمان کو یہ فسق ہے اور گالیاں دیتا ہے نا اس سے ایک طبعی طور پر جو بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا نا تلینے کہ اچھی مطلب جس کی نفاست طبیعت میں ہوگی شرافت ہوگی تو وہ اسے گھن کھائے گا اور اس کو مطلب دینا کہ کوفت ہوگی اور گالیاں دینا دارے مسلمان کو گالی دینا تو شریعت میں اس کی سختی سے ممانت ہے یعنی کہ گالیاں دینے والے اور فوش باتیں کرنے والے کے مو سے وہ جہنم میں ایسی بدبو نکلے گی کہ خود جہنمی چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون آگیا ہے اتنی اس کی مطلب ہے کہ رسوہ یہ گالی دینے والے گی آج گالی یہ دو لفظ بڑے آسان لگتے ہیں جو زبان سے بندہ نکال دیتا ہے لیکن حقیقت میں گالی دینا جو نا یہ بہتی بری صفت ہے اللہ کریم مسلمانوں کو محفوظ رکھے جو گالیاں دیتا تھا اس کو توبہ کرے اور اگر کسی کو گالی دیئے اور اس کا ذرا دل بھی دکھے گا مسلمان کی توہین ہے اس کو گالی دینا اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی نا دل آزاری کے اگر صورت پاری لیکن گالی دینے والا کا چھکانہ نہیں ہوتا وہ گدھے کو بھی دے گا گھوڑے کو بھی گالی دے گا بکرے کو بھی دے گا دروازے کو بھی دے گا دیوار کو بھی دے گا ہر چیز کو گالیاں دے رہے ہوتا ہے تو دارہ درو دیوار سے تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی بندے کا دل دکھایا ہے گالی دے کر اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی نا یہاں بندے کا حق بھی تلف ہوا اور اللہ نے بھی اجازت نہیں دی ہم شریعت میں بھی بنا ہے تو وہ بھی کرنی ہوگی